اپنی والدہ صاحبہ کے قدموں میں والد گرامی کی زیارت کے لیے حاضر تھا تو اشراق کے بعد مجھے یہ خبر پہنچی تو مجھے نا کافی دلی طور پر پریشانی لاحق ہوئی افسوس نہیں ہم کہہ سکتے اللہ کے کاموں پہ افسوس نہیں کرتے اللہ نراض ہوتا ہے حضرت خواجہ گوھر الدین صاحب جندر شریف والے اس خاندان کو ان کا بھی فیض ہے اور وَقَانَ عَبُوهُمَا صَالِحَا کے تاحت حضرت سائن صاحب کے بلا خواجہ گوھر الدین صاحب کی نسبت کی وجہ سے جو ہے وہ میرا تعلق بھی بنا اور یہ قربت اور یہ سارا سلسلہ ان کی نسبت بھی ایک وجہ بنی وہ شفقتیں تھیں ان کے والدے گرامی پر اکثر وہ خواجہ صاحب کے پاس جاتے اور دو دو تین دن دن جا کر رہتے خواجہ گوھر الدین صاحب کے پاس اور آپ فنافر رسول ہستی تھے خواجہ گوھر الدین صاحب واقعی گوھر الدین تھے اللہ اکبر اور قاضی سلطان محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اوان شریف والے جنہیں علامہ قبال بھی جن کے پاس حاضر ہوتے تھے اور مرشد پکہ درجہ دیا اور حقیقی طور پر مرشد بھی تھے علامہ قبال کے تو قاضی سلطان محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اقوال میں قول ملتا ہے اور فرماتے ہیں کہ گوھر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے شخص ہیں جو پانچ سو سال بعد اس قد کا بندہ اس دنیا میں آئے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا فیض لے کر کہ یہ شیخ چوگانی جو مزار شریف ہے ایڈمرالہ سے گجرات کے رستے میں تو وہاں پر وہ اللہ کی نبی ارام فرما ہے خواجہ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں جب سلطان امباہو رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ حاضر ہوا تو میں نے سر جکایا تو حضرت سلطان بہو میرے کندوں پہ سوار ہو کے کہنے لگے گوھر الدین دیکھو میں زندہ ہوں زندہ ہوں عرض کرنے لگے حضور مجھے شک نہیں کہ گوھر الدین کو شک نہیں کہ بہو زندہ ہے میں آج آپ سے اللہ السمد کا سبق لینے کے لئے آیا ہوں اور یہ پوچھنے آیا ہوں نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ قیلانی صاحب قبلہ کو جزا دے آج وہ بھی اپنی ساتھی کی تذریعت کے لئے اور دعا کے لئے تشریف فرما ہوئے یہ بھی بڑے نفیس ساتھی ہیں اللہ ان پہ بھی براقات کا نزول فرمائے تو فرمانے لگے کہ میں آج یہ سبق لینے آیا ہوں سورہ اخلاص کا تو فرماتے ہیں مجھے سلطان بہو نے فرمایا بھئی یہ حصہ داتا صاحب کے پاس میں بھئی داتا صاحب حاضر ہوا تو داتا صاحب سے میں نے جب پوچھا کہ یہ اللہ سمد لم یلد ولم یولد فرمانے لگے کہ یہ اللہ کے کسی نبی کے فیضان سے آپ کو حصہ ملے گا پھر حضرت داتا صاحب نے شیخ چوگانی بیجا اللہ کے جو نبی کا مظہر ہے حضرت میرے ذہن میں بھی نام نہیں ہے اللہ اکبر جللہ شانہو تانوخ علیہ السلام جزاق اللہ خیرہ سبحان اللہ وہاں پر آپ کو بیجا پھر فرمائے چالیس سال میں اس صورت کی تفسیر ان سے پڑھتا رہا ان سے میں نے تفسیر سیکھی تو ان کے والدِ گرامی خاجہ صاحب سے نسبت رکھتے تھے محبت رکھتے تھے تو اس اعتبار سے چونکہ میں بھی حقیقی معنوں میں اویسی تو نہیں بن سکا ان کے در کے گداؤں میں سے ہم گدا ہیں اویسی جو ہوتا ہے خاجہ گوھر الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ ایسی خال خال ہوتا ہے لیکن باقمال ہوتا ہے اللہ اکبر تو اللہ کرے ہم وہ نسبت قامل ہمیں نصیب ہو جائے اللہ اکبر تو کل میں متفقر ہوا اشراق کے بعد یہ میں بات اس لیے آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں چونکہ ہمیں وہ ایسی ہے اور اندر چلنا ہم پسند کرتے ہیں اندر چلنے کو ہی پسند کرتے ہیں اندر رہنے کو ہی پسند کرتے ہیں اندر جو ہوتا ہے وہ ہی اندر ہوتا ہے اور اندر سے ہی سب کچھ صحیح ہوتا ہے اور اندر صحیح ہو جائے تو قبر کا اندر بھی ہمیشہ کے لیے روشن ہو جاتا ہے اللہ اکبر تو میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ دین کی جو خدمت کرنے والا شخص ہے اس کا جنازہ اس کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے اور کل آپ نے سارے منظر دیکھے حالیہ وبا کے اندر علماء بیٹھے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں میں دے رہا کہ ان کا کوئی قصور یا ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے جو بچارے گئے اللہ بخش فرم کچھ بندے ایسے ہیں جن کو چار پانچ بندوں کا جنازہ بھی نصیب حالیہ وبا کے اندر تو وہ کنڈیشنیں آج بھی موجود ہیں سارا سسلہ موجود ہیں لیکن کل کا جنازہ اور جنازے کی کفیات اور ہر آنکھ عشق بار اور پھر خوبصورت محول پھر خشبویں اور پھر اللہ کی قسم یہ مبالغہ رہی نہیں چہرہ چمک رہا تھا چہرے سے مجھے محسوس ہوا میں متفقر تھا لیکن مجھے میں نے جب چہرہ دیکھا تو مجھے تسلی ہوئی اللہ اکبر تو جب میں اشراق کے بعد اشراق کے وقت مجھے خبر پہنچی تو اللہ اکبر بڑی پریشانی لاحق ہوئی تو خواجہ گوھر الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ کا بیٹا فوت ہوا نا یا کوئی بوتا میرے خلے فوت ہوا ہمیں واللہ عالم ورسول کوئی فوت ہو گیا قریب ہی آپ کا تو کسی نے آکے کہا حضور بڑا افسوس ہوا ہے خواجہ صاحب نے تو فرمانے کے چھپ کر چھپ کر افسوس نہ کہنا اللہ کا کام اور اس پر افسوس افسوس نہیں کہنا چاہیے اللہ کے ہر عمر کو تسلیم کرنا یہ مسلمان کا شیوہ ہے یہ عام مستعمل جملے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے بعض دفعہ تو جھوٹ ہو جاتا ہے ہوتا بھی نہیں اور پھر بندہ کہہ دیتا ہے تذیت کا جو اسلام کا انداز ہے علماء کو پتا ہے حضور نے کیسے تذیت کی اور سرکار نے تذیت کی جو کلماتیں وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اللہ اکبر سبر کی تلقین اور بخشش کی دعا یہ سارا سلسلہ اس میں شامل ہے یہ کوئی افسوس افساس جو ہے یہ تلقین شریح میں آئی یعنی جو تذیت شریح ہے اس میں کوئی نہیں افسوس افسوس کہا کہ مجھے بڑا غم ہوا ہے بڑا افسوس ہوا ہے اللہ اکبر افسوس ہوا ہے تو پھر نقصان کس نے کیا ہے کس نے نقصان کیا ہے اللہ نے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر تو اس اعتبار سے پریشانی لاحق ہوئی اور یہ جو ہوتی ہے کمیہ انسان کو اپنی دنیاوی طور پر ہوتی ہے اللہ اکبر اس اعتبار سے پریشانی مجھے ہوئی اور اشراق کے بعد مجھے احساس ہوا کہ خواہر صاحب کتنی روحانی طور پر مزید محبت کرتے تھے تو خواہر کے اندر میرے پاؤں دبا رہے ہیں تو یہ ابھی فوتگی کے مجھے خبر ہوئی ہے تو اس کے بعد پاؤں ایسے دبا رہے ہیں تو کیتنے میرا خیار رکھنا میں پھر بہت متفکر تھا کل بہت متفکر تھا جنازے کے فوراں بعد بھی میں قبر پہ آ گیا قبر پہ کھڑا بھی رہا دعائیں کی اور نون دس بجے تک رات متفکر رہا لیکن اس کے بعد اللہ نے فضل فرمایا کہ میں میرے دل سے پریشانی دور ہو گئی اور وہ جو فکر دن کا تھا وہ رات کو نہیں رہا آگے اللہ کے حوالے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہیں وہ اور یقینا میں صبح بہت خوش آیا ہوں کس انداز سے آیا ہوں یہ نہیں یعنی جو کل فکر تھا مجھے آج نہیں تھا اس اعتبار سے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اللہ تبارک و تعالی بخشش قامل فرمائے مزید رحمتوں کا ان پہ نزول فرمائے اور مزید اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں انہیں نصیب ہو جائیں جو علماء نے بیان کیا سبحان اللہ ختم نبوت برپیرہ اور مجھے جو ہر بندہ ہی اچھا لگتا ہے لیکن وہ بہت بندہ مجھے اچھا لگتا ہے جو حضور کی عزت پہ پیرہ ختم نبوت اور سرکار کی وفا کے حوالے سے مجھے بڑا پیار تھا مولانا خاور صاحب سے کہ ہر جگہ دور لگا دینی ہر جگہ دور لگا دینی کوئی بھی مسئلہ ہو دو چار بندے رات کو بھی عزیزم حسن ویسی صاحب کہہ رہے تھے کہ دو چار بندے بھی ہوتے تو کہتے پتر چلو چلو باقی آ جان گے اس ہی تجائیے اللہ اکبر تو یہ انداز ان کا بڑا نرالہ تھا اور بڑا ہی پیارا انداز تھا اللہ اکبر اور اس انداز کی وجہ سے میں رات کو متمن ہوا رہا اللہ پاک ان کو جزائی خیر عطا فرمائے اور ان پہ اپنا مزید فضل و کرم فرمائے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کے بچوں کا دھیان رکھے ماشاءاللہ کل میں محلے پہ بڑا خوش ہوں مسجد کی انتظامیاں پہ بڑا خوش ہوں کہ بہت جاندار کردار اور احسن کردار آپ لوگوں نے مسجد کی انتظامیاں نے اہل محلہ نے تو آگے بھی آپ نے ان کی بچوں کا دھیان رکھنا ہے ان کے جتنے ساتھی ہیں میں بھی شامل ہوں انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو بچوں کا بھی دھیان رکھیں ہم سب نے مل جل کر ایسا ہم محول پیدا کریں صرف قل یا دسمیں تک ہم گفتگو کر کے نہ چلے جائیں بلکہ کوشش کریں کہ کچھ کر جائیں کچھ کریں ان کے بچوں کے حوالہ سے اور ان کا جتنا بھی ہو سکے ممکن ہو سکے مسجد کی انتظامیاں بھی آپ سب بھی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ماشاءاللہ اس مسجد کو خوار سب جان دے گئے ہیں اس مسجد کو جان دے گئے ہیں اہل محلہ خوشبخت ہیں تو جو 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 صحیح لوگ نسلی ہوتے ہیں نا وہ نسلوں تک احسان نہیں بلاتے وہ نسلوں تک احسان نہیں بلاتے جو نسلی اصلا نالی یاری لیے نسلن تک نہیں بلان دے اللہ اکبر خوار ساہب اہل محلہ اہل محلہ کے لیے بہت کچھ کیا ہے خدمت کیا ہے جان دے دی ہے اب اور کیا چاہیے انہیں تو پیچھے اب آپ کا کردار ہے کہ آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں اہل محلہ مسجد کے منتظمین اس مسجد کی خدمت ان کے والد محترم نے بھی اللہ اکبر جللہ شانہو اور اس محلے پہ خاص کرم ہے خاص مہربانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا الطاف صاحب رحمت اللہ قلب جب میں قبر پہ حاضر ہوا تو اس وقت بھی مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کتنا وہ اخلاص والا بندہ تھا کہ جس کے بعد میں بھی دین کا قرآن کا نور پھیل رہا ہے ان کے بیٹے پھیلارے ہیں اللہ اکبر جللہ شانہو اور مجھے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ یار ان کے والد کی قبر بھی اللہ کے قامل ولی کی قدموں میں ہے اور مولانا خاور کی قبر بھی بالکل قدموں میں بنی سچ پوچھو تو نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے تو اس اعتبار سے ایک تو آپ سب نے اہل محلہ نے مسجد کی انتظامیہ نے یہ اس طرف خصوصی طور پر دھیان دینا ہے تو آپ سب کے لئے ہماری دعائیں ہیں کہ جو بھی خیار رکھے گا اللہ تعالی اس کا خیار رکھے گا اللہ اس پہ قرم فرمائے گا اور دوسرے نمبر پر خاور صاحب کی بہت ساری خوبیاں تھی اور ایک خوبی یہ تھی کہ عقیدے کے حوالہ سے کمپرومائز استاز گواہ ہیں ماشاء اللہ ساتھ پڑھاتے رہے ہیں شیخ الحدیث مولانا عبدالقیوم وقاروی صاحب شیخ الحدیث علام اقبال سیدی صاحب حضرت کبلا پیر سید علی رزا شاہ صاحب ہیں پروفیسر صاحب ہیں اللہ اکبر دیگر استاز جترے بھی ہیں اللہ اکبر جل اللہ شاہ خادمی صاحب کبلا بڑے خوبصورت الفاظ میں خاور صاحب کو یاد کرتے ان کے ساتھ بڑی محبت بھی تھی اور اتنا صاحب ان کا رہا اللہ انہیں صحت دے وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ اکبر جن کی ہمیں آج ضرورت ہے اللہ پاک ان پہ فضل فرمائے تو اس اعتبار سے مولانا خاور صاحب کا عقیدے کے اعتبار سے بڑا خوبصورت انداز تھا بہت خوبصورت نو کمپرومائز نو کمپرومائز نو کمپرومائز اور یہ بہت خوبصورت انداز ہے یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آپ میں چاہے مسلح پہ کوئی بندہ ہے یا ممبر پہ کوئی بندہ ہے یا پیچھے امام کے کھڑا ہے ہر بندے کو یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ عقیدے کے مارے بے اللہ اکبر جللہ شان ہوں اور ایسا کریں تو پھر ایسے قل ہوتے ہیں ایسے جنازے ہوتے ہیں اور ایسی پھر خوشبویں آتی ہیں اور پھر ایسی بشارتیں ہوتی ہیں پھر ایسا ایسے صلاح کریں ان بزرگوں سے سنا ہے جو حضور کو دیکھتے ہیں ہر رات دیکھتے ہیں میں ان سے سنا ہے کہ اس شخص میں بہت خوش ہوتے ہیں جس کے اندر عقیدے کی غیرت برحال یہ جو صلح کلیت نہیں نہیں صحیح اس میں خیر نہیں عقیدے کی غیرت میں الحب للہ والبغض محبت اللہ کے لئے بغض اللہ کے لئے یہ رسول اللہ کو بہت پسند بہت پسند ہے جو ماشاءاللہ خابر صاحب کے اندر تھا اللہ اکبر جللہ شان تو آپ بھی کوشش کریں میں یہاں پر یہ بھی آپ علماء بھی تشریف فرمائے اور آپ ماشاءاللہ مقتدر شخصیات تشریف فرمائے اللہ اکبر آج اگر آپ بچنا چاہتے ہیں بچنا کے نیچے اور بالخصوص وہ علماء سبحان اللہ جن کے اندر عقیدے کی غیرت ٹھیک ہے نا جی اللہ اکبر جللہ شان اور چونکہ آج بہت بہت نازک وقت ہے آپ کی اولاد نہیں بچ سکتی آپ نہیں بچ سکتے اس ضرور کسی اللہ کے ولی کی چھتری کے نیچے عالم ربانی کی چھتری کے نیچے جس عقیدہ اور نظری اللہ چوبیس کیرٹ ہے یہ مثال دیتے نہیں چوبیس کیرٹ سونے کی عقیدہ چوبیس کیرٹ سبحان اللہ تو اس کی چھتری اس کی صحبت میں ضرور رہیں اپنے بچوں کو بٹھائیں ورنہ آج بہت سارے ایسے فتنے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ماضی قریب میں ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے ایک بچے نے مجھے سنوائی ہے اللہ اکبر جسے کچھ ہمارے بھولے بھولے سننی لوگ کہتے ہیں وہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے یہ کرتا ہے تو اس کی گفتگوہ آپ نے سنی ہے کہ اللہ نے مجھ سے کیا کام لیا اللہ نے مجھے پوری دنیا پر دیوبندیت کا خموش پیغام سنانے کے لیے مجھے اللہ نے منتخب کیا یا اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے کہ جو میں نے سنے تو کیسے بیچ میں تقیئے سے لیے لوگ کام کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ یہ کیا ہو کالیں قبر کی کامیابی عقیدہ کی پختگی میں جس کا عقیدہ صحیح نہیں عمل پہاڑ جتنا بھی ہو خدا کی قسم رائی جتنا بھی اس کا وزن نہیں رائی جتنا وزن نہیں اگر عقیدہ نہ ہو اور اگر عقیدہ صحیح ہو تھوڑا عمل بھی اللہ قبول کر کے بخشش کا بنیادی حسیت ہی عقیدہ کی ہے آج لوگ سمجھتے نہیں عمل پر زور دو نماز روزہ اللہ توبہ کرو ٹھیک ہے لیکن یہ بات کی بات ہے پہلے نظریہ ہے پہلے عقیدہ ہے عقیدہ آپ کا درست نہیں ہوگا کسی چیز کی کوئی حسیت نہیں میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے یا نیک عمل کرتا ہے خدمت خلق بھی کرتا ہے خدا نہ خواستہ صرف صرف وہ یہ نظریہ رکھتا ہے حضور آخری نبی نہیں تو اب اس کے عمل کی کیا حسیت ہے وہ کیا کر سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اب بولو آپ کا کیا فتوہ ہے نماز کے بارے میں بولو نا کیا ہے کوئی ہو سکتا ہے نہیں اللہ اکبر تو اس لیے یہ عقم ہے ہر بد عقیدہ کے لیے کہ اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر عمل کی کیا حسیت ہے کوئی حسیت ہو سکتی ہے تو اس لیے اس قل شریف پر میں آپ کی توجہ اس طرف بھی اس لیے دلانا ضروری سمجھتا تھا کہ جو بندہ گیا ہے اللہ اکبر اس کی روح خوش ہوگی کہ جب ہم عقیدے اور نظریہ کے حوالہ سے نو کمپرومائز کا محول رکھیں گے اللہ اکبر جللہ شان ہو تو اس اعتبار سے مقتدر سامین حضرات اللہ پاک ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور مالک خاور صاحب کی قبر کو مزید روشن فرمائے اور مزید انہیں ان کے درجات بلند فرمائے اگر ہو سکے ہو سکے تو گیارہ دن روزانہ گیارہ سو مرتبہ ان کے حسال سواب کیلئے روز قلمہ شریف پڑھ کے ان کو حسال سواب کرے اگر ہو سکے تو محبت سے آئے تو مجھے یقین ہے کہ آپ روزانہ گیارہ سو مرتبہ یا کم از کم پانچ سو مرتبہ قلمہ روزانہ پورا قلمہ شریف پڑھ کے خاور صاحب کی روح کو آپ بخش یں انشاء اللہ یہ کوشش کریں اللہ وقت یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے جانے والے کے ساتھ ان کو دعوں میں یاد رکھنا ان کے لئے سال سواب کرنا تو جس طرح یہ انداز آپ کے آنے کا اس طرح روزانہ کے طور پر نمازوں میں مساجد میں آپ مولانا خاور صاحب کے لئے دعوں کا احتمام کریں بالخصوص اس مسجد میں چالیس دن روز آپ خطبہ ہے آخری خطبہ سبحان اللہ جو دیا انہوں نے وہ ام مصطفی صد اللہ ورسول حضور کے چچا جی سید عمیر حمد رضی اللہ تعالی ان کے عظمت اور شان میں دیا اللہ اکبر تو یہ کتنی خوبصورت گوائی ہے تو چالیس دن کم از کم ویسے آگے بھی جاری رہے سبحان اللہ روز جاری رہے تو کیا بات ہے لیکن کم از کم چالیس دن آپ روزانہ ہر نماز کے بعد جب آپ دعا کریں فاتحہ شریف پڑھ کے مولانا خاور صاحب کی روح کو آپ اس آلے سواب کریں میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سب ان کے صاحب تھے اور اب بالخصوص جو تین ہیں مولانا آمیر خان صاحب بہت خوبصورت مرد ہے وہ بھی اللہ تعالی نے انہیں بہت ساری خصوصیات سے نواز ہے جو برون ملک ہیں ان کے لئے بھی خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ انہیں سبر دے بہت پریشان ہے یقینا اس اعتبار سے دوسرے کاری نصیر صاحب اللہ پاک نے برقات عطا فرمائے اور دوسرا جو سب سے چھوٹے ہیں ماشاء اللہ مولانا خاور صاحب اکثر مجھے فون کرتے تھے کہ انہیں کوئی تھنڈا وظیفہ کون ہوتا تو آگے ہنس پڑھتے مسکرا پڑھتے اللہ اکبج اللہ شان ہو تو میرے پاس جب پہلی مرتبہ مولانا خاور صاحب نے بیجا تھا مجھے تھوڑا ذہن میں آ رہا ہے تو فرماتے کہ یہ ہمارا بھائی کشی کو مانتا نہیں پیروں کے حوالے سے تو آپ نے خصوصی شفقت فرمانی ہے میں نے عرض کیا کہ ہم کو منوانے والے نہیں اللہ اکبر جل شان ایک بندہ ہمارے پاس آیا تو کہنا لگا جی ایک کم کرو تو من میں کہ نہ من مہربانی کر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق جانسی نے شیخ الحدیث تشریف فرما ہوئے اللہ تبارک و تعالی بزرگوں نسبتوں کا فیضان سب کو نصیب فرمائے اور سب پہ مزید اپنا فضل و قرم نازل فرمائے جونکہ دعا کا وقت ہو چکا ہے اور سب زیادہ صاحب کی بلا بھی تذییت پیش کریں گے کہلانی صاحب کی بلا بھی تشریف فرمائے تو چند منٹوں میں وہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ پھر دعا کریں گے اللہ پاک خواہر صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان پہ خاص فضل و قرم نازل فرمائے ان کے برادران خاندان کو اللہ تعالی سبر جمیل اطاف فرمائے جزا اللہ خیر و احسن الجزا جزا